قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بَدَلْ اسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَ فَتُوبَ لِلْغُرَبَى ابھی آپ نے سورِ نِسَاء کی آیات پر مبنی درس سنا اس درس میں آپ کو یہ بتائے گیا کہ اس میرے بان رب نے ہم سے پہلے امتوں کو بھیجا ان پر کتابیں نازل کی انبیاء نے ان کو اپنے وقت میں سمجھایا کچھ لوگ سمجھے لیکن بعد میں انہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو بلا دیا بھرکوں میں تقسیم ہو گئے دنیا دار بنے زد میں مخالفت میں اتنے آگے گئے کہ رب نے عظیم اور میربان رب کے ساتھ دوسروں کو شریک پھرایا اسی حوالے سے اللہ کے آخری اور سچے رسول آپ پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو خبردار کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ لَتَكْتَوْنَا سُنَنَا مَنْ كَانَا قَبْلَكُمْ شِبْرَمْ بِشِبْرِمْ وَزِرَامْ بِزِرَامْ کہ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ اپنے سے پہلے ان لوگوں کی بالش و بالش گز بگز پیر بھی کریں گے صحابہ کرام نے پوچھا اس وقت تو وہی اماندار تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا پکے مومن تھے مخلص مومن تھے جن کے ایمان کو اللہ نے قرآن میں اور اپنا وحی بنا کر ریتی دنیا کے لئے ایک نمونہ بنایا اعلان ان کے لئے ہوا ہے فَإِنَا مَنُوا بِمِسْنِ مَا مَنْ تُمْ بِی فَقَدِحْتَ دَو بات تو ان کے سامنے ہوئی لیکن وہ تو مرتے دم تک مخلص رہے خالص رہے ایماندار رہے اسی وجہ سے اللہ کا وعدہ بھی ان سے پورا ہوتا رہا حکمران رہے یہ بعد میں آنے والوں کے لئے یہ نشانتہی فرمائی گئی تھی کہ اس طرح تم میں سے اپنے سے پہلے لوگوں کے پیروکار بن جاؤ گے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن اور کون یہی لوگ ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس بات کی وضاعت کی گئی کہ آج بلکل جو یہود و نصارہ نے کیا تھا اللہ کی کتاب کے ساتھ انکار کیا ہم بھی انکار کر رہے ہیں ہم میں سے کلمہ پڑھنے والے انہوں نے انبیاء کی تعلیم کو بلا کر انبیاء کو اللہ کا شریک کرائے آج ہمارے ہاں بھی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا گیا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں اللہ کے ساتھ شریک ہیں بلکہ اب بھی یہ ان کی گمرائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اللہ سے بھی بڑھا رہے ہیں مقابلہ ہے ایک قسم کا کہ جو رسول اللہ چاہتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو آج سمجھانا ہے کہ جو دعویدار ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جو جن کے اندر آیا ہے نہ رسول اللہ نے یہ تعلیم دی ہے اور نہ قرآن میں یہ ہے وہی بات سچی ثابت ہوئی اللہ کے سچے اور سونے رسول کی کہ بدل اسلام غریبا وسیودو کما بدہ کہ یہ اسلام پہلے بھی غریب تھا غریب عربی میں کہتے اجنبی کو کوئی جاننے والا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں آئے کوئی ایک اللہ کی طرف بلایا لوگوں نے بات مانی اللہ کے گھر کے پاس آئے اللہ کی بڑھائی کرنے لگے اللہ کے بندے بن گئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے پاس یہ زبانی دین چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے اس گھر میں انہوں نے اتنے معبود رکھے کہ پورا گودام بنا دیا تین سو ساٹھ تک تعداد پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سمجھاتے رہے جو دارے دار تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں ابراہیم کے پیروکار ہیں ابراہیم کو ماننے والے ان سے کہا گیا کہ تم ابراہیم کو کیسے مانتے ہو ابراہیم تو ایک اللہ سے ڈرنے والے پکارنے والے تھے اور تم نے تین سو ساٹھ رکھے ہیں اللہ کے گھر میں اس کے باوجود وہاں لبیک کہتے ہو لبیک اللہ ہم لبیک دیکھیں کتنے بگڑ گئے تھے نادانی دیکھیں جہالت دیکھیں کہ اللہ کے گھر کے پاس اللہ ہم لبیک لبیک اللہ ہم لبیک اس طرح کہتے تھے اے اللہ معذر ہے اے اللہ معذر ہے لا شریک علکہ لبیک تیرا کوئی شریک نہیں ہے یہ تلویہ تو باتے تھے آج ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کے لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ دوبارہ غریب ہو جائے گا یہ وہاں جا کر لبیک اللہ ہم لبیک لا شریک علکہ لبیک یہ تو کہتے ہیں لیکن وہاں بھی کتنے جا جا کر رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں وہاں جا کر یہ علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں اپنے اپنے خانکاؤں کی چلانے والے اور پیروں کی نعرے لگانے والے ہیں اور زمان پر کیا ہے لبیک اللہ ہم لبیک لا شریک علاق الابیت جس طرح کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اس میں یہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے یعنی کوئی علاہ نہیں ہے سوائے اللہ کے اس کے بہوجود وہی ہو رہا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آج ہمیں سمجھانا ہے اور ہم سمجھا رہے ہیں کہ جی داتا اللہ ہے ان کو تو کلمہ پڑھنے والوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جی واقعی ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایک داتا کی اور داتا اللہ ہے جو جگرنے کیلئے جو مدارے چلانے والے مناظریں کے چیلنج دیتے ہیں اس بات پر کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ مردہ جو ہے داتا ہے مردہ مشکل پشاہ ہے مردہ غوث العظم ہے اور مردہ جو ہے وہ زندہ ہے مردہ باہر نکل آتا ہے مردہ بگری بنانے پر قادر ہے یہ ساری باتیں قرآن و عدیث کا درز دینے والے قال اللہ و قال الرسول کہنے والے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کسے ہم گلہ کریں گے آج دین وہی اجنبی بن گیا ہے جگہ جگہ گلی گلی اللہ کے ساتھ غیروں کو اور خاص کا کہ غیروں میں بھی مردے ان لوگوں کو سمجھائے گیا تھے جنہوں نے فرشتوں کو شریک کیا تھا جبریل علیہ السلام کو ان کو سمجھائے کہ جبریل شریک نہیں ہے چھے سو پر رکھنے والے جبریل اللہ کا شریک نہیں ہے سکنڈوں میں اسمانوں تک جانے والا اور اسمانوں سے زمین پر اترنے والا جبریل اللہ کا شریک نہیں ہے اللہ کا دولہ شریک ہے اور آج مردہ جو قبر کے اندر گل سائے جاتا ہے استنجاہ تک نہیں کر سکتا حرکت تک نہیں کر سکتا مرنے کے بعد مکھی تک نہیں ہوا سکتا یہ شریک پر آنے والے پخر کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ان کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے ہم کامیاب ہوں گے اور یہی دنیا میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے قرآن حدیث کا بیان ہوتا ہے یہ اس وجہ سے کہ آج اس کلمہ پڑھنے والوں میں شرک داخل ہوا ہے اس شرک سب سے بڑا گناہ ہے فظاہل آمال تو بعد میں ہے پہلے ایمان ہے اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو یہ ہمارے آمال جتنے بھی ہیں یہ بیکار ہوں گے ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا پہلے ایمان ہے تو ایمان کی باتیں آپ کے سامنے کی جاتی ہیں اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں یہ تو قرآن حدیث میں آپ الحمد سے لے کر ونناس تک قرآن شروع کریں گے یہی بات ہے کہ سب سارا اختیار اللہ کے پاس ہے اللہ کائنات کا مالک ہے وہی تدبیر کرنے والا اس نے کسی کو پارٹنر نہیں بنایا اکیلے بنائی ہے دنیا اکیلے چلا رہا ہے اکیلے اس کے نام رہ جائے گی وہی جنت اور جہنم کا مالک ہے تو وحدہ لا شریک ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس طرح حدیث میں بھی بطوبہ لالغربہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ مبارک بات کے قابل ہیں وہ لوگ جو اجنبی بنے ہوئے ہیں یعنی اس دور میں آپ دیکھیں بہت کم لوگ ماننے والے ہیں تو جو لوگ یہ مان رہے ہیں تو ار طرف سے انگلیہ اٹھی ہے کہ جی یہ آپ سب کے خلاف ہیں اور آپ جو ہے کسی کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں تو ایک مومن اماندار قرآن حدیث سمجھنے والا ایک مشتر کو کیسے صحیح سمجھے گا ایک گمراہ کو کیسے صحیح سمجھے گا اللہ کے رسول نے تعویٰ اس کو شرک کرا دیا وہ تعویٰ لکھنے والا لٹکانے والا اور ایک مومن اماندار اس کو صحیح کرے اللہ نے اپنی پوری کتاب میں یہ بیان کیا کہ لا تدرم اللہ الہ ناخر کسی دوسرے کو اللہ کے علاوہ دوسرے کو نہ پکارنا لہو تعویٰ تلحق اس کا حق ہے وہ پکار رہا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں جی آپ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہو تو مومن ایسا نہیں کہہ سکتا تو اسی وجہ سے آج یہ عقیدہ رکھنا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے وہی داتا غوث العظم ہے کلمہ پڑھنے والے ایسے نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی نئی مخلوق ہے اور یہ کوئی نیا دن لائیا ہے علاقہ یہ نیا دن نہیں ہے کہ اللہ داتا ہے غوث العظم ہے یہ تو قرآن میں چودہ سو سال اس کے ہو گئے پندہ سو سال اور یہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے یہ تو اتنے پرانی بات ہے پرانا کلمہ ہے کہ یہ تو آدم علیہ السلام سے یہ کلمہ شروع ہوا ہے اور آخری رسول تک آتے آتے اس کی تبلیغ کی گئی ہے اور آج بھی ہے جو اس کلمہ کو مانے گا تو کامیاب ہوگا جو اس کلمہ کو صرف زبانی کہے گا اور اس کے خلاف وقیدہ اور ایمان ہوگا تو قرآن نے بیان کر دیا ہے بتا دیا ہے اِنَّو مَنِيُ شِرْك بِاللَّائِ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَغَوَهُ النَّارُ وَمَعْلِ ظَالِمِينَ مِنَنْ سَعَدْ ایسے شر کرنے والے پر اللہ کی جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ سوال آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ایسا کروگے تو کیا یہ علم غیب تھا یا ہمارے تریتر فرکے ہوں گے یہ علم غیب کی باتیں نہیں کہ اللہ کے رسول نے جتنی باتی بھی کی ہیں وہی نازل ہوتی تھی وہی کی روشنی میں کچھ وہی تو قرآن ہے اور کچھ جو ہے وہ وہی خفی تو اللہ کے رسول نے جو کچھ بھی نشانیاں بیان کی ہیں کہ دجال آئے گا اور اس طرح مقابلہ ہوگا یا یہ فرکوں کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے تو یہ سارا کچھ اللہ کے رسول نے اپنے طرف سے نہیں یہ وہی اترتی تھی وہی کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں فرمایا کرتے تھے یہ تریتر فرکے کا جو بیان کیا گیا تو یہ تو ظاہر ہے اللہ کے رسول تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی تھی اور موسیٰ علیہ وسلم ہم اس سے پہلے گزرے تھے ان کی قوم اس وقت بھی موجود تھی مدینے میں فرکہ پرز بن گئے تھے بیدین بن گئے تھے اور تورات کے خلاف ان کا ایمان اور عقیدہ بن گیا تھا مشرق بن گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس وقت ان کی بہتر فرکے ان کے بن گئے تھے فرمایا کہ یہ بہتر فرکوں میں ہے اور ایسا وقت آئے گا کہ 73 فرکے میرے امتیوں میں سے بن جائیں گے تو آج دیکھیں ہر جگہ ہر جگہ آپ دیکھیں بے ایسا فرکے ہیں ذرا ایک مولوی دوسرے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ الگ سوچتا ہے اور اس سوچ کیلئے قرآن حدیث میں سے ایک آیت کو پکڑ کر فرکہ بنا لیتا ہے کتنے فرکے ہیں آج اللہ کے سچے رسول کی سچی بات ہے آج پوری ہو رہی ہے آج یہ کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے جب تک یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں پلٹیں گے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلان پر جن ہیں یا فلان پر جنات کا اثر ہے اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے جنات ہے ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کیلئے اسی طرح جنات اللہ نے پیدا کیا ہے جنات ہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیے ہیں لیکن جنات کا درجہ وہ انسانوں سے کم تر ہے انسان اشرف المخلوقات ہے بڑا ثبوت کہ سارے انبیاء جتنے بھی آئے انسانوں میں سے آئے کتابیں انسانوں پر نازل ہوئی یہ جنات انسانوں کے ماتت رہے ہیں ایک پیغمبر سلیمان علیہ السلام تب اقادہ ذکر کیا گیا ہے وہ ان کو ان سے کام لیتے رہے ان کو سزا دیتے رہے ان کو قید کرتے رہے یہ تو ہمیں قرآن حدیث سے ملتا ہے کہ ان جنات کو سلیمان علیہ السلام نے قید بھی کیا ہے سزا بھی دی ہے اور باقی یہ جنات کا سوار ہونا تو یہ شیطان جو ہے یہ بھی جن میں سے ہے وَقَانَ مِنَ الْجِنِ قرآن میں آیا ہے اور قرآن بڑا ہوا ہے کہ عدو ممبین یہ تمہارا کھلا دشمن ہے بدترین دشمن ہے تو یہ اگر جنات کسی پر سوار ہو سکتے کسی وہ نقصان پہنچا سکتے تو شیطان تو ہے جن اور یہ بڑا دشمن ہے انسان کا تو یہ کبھی پاسپورٹ چوراتا کبھی پیسے جیب سے نکالتا کبھی ان کے گھر کو آگ لگاتا کبھی مسلمانوں کو ختم کرتا اس کی لیے تو یہی تو اس کا مشن ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تو اس سے ظاہر ہوا کہ جنات جو ہے وہ انسان کا کچھ نہیں بگار سکتے ہاں اتنا کر سکتے اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ ایک قسم کا انسانوں کے خون میں اس طرح دورتے ہیں یعنی قریب رہتے ہیں اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح گمرا کریں گمرا کرنے میں لگے ہوتے ہیں جو جنات کافر مشرق ہیں جنات میں بھی مسلمان ہیں ایمان والے وہ ایمان والوں کے دوست ہیں اور اسی طرح یہ شیطان تو ہے دشمن یہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے اکسا سکتا ہے کہ جی یہ ناج گانا ہے وہاں جائے ایک کلمہ پڑھنے والے نے آزان سن لی اب اس کا دل چاہتا ہے کہ جی میں آزان پر چلا آزان ہو گئی ہے نماز پڑھنے جاؤ شیطان کر وسوسے ڈالتا ہے کہ جی ہر وقت نماز پڑھتے ہو وہاں گانا بجانا ہے تو وسوسے ڈال کر ان کی باتوں میں آ کر یہ گانا بجانے کیلئے چلا گیا یہ ہاتھ سے کسی کو پکڑ نہیں سکتا بازو سے نہیں پکڑ سکتا زبردستی نہیں نہیں جا سکتا وسوسہ ڈالتا ہے اور جو اس کے وسوسے میں آ جاتے ہیں تو بس یہی ہے جنات کا اور شیطان کا انسان کو ورغلانا اور اس کو گمراہ کرنا باقی یہ جو دنیا میں کسے کانیا یہ جو بنے ہوئے معاشرے میں تو یہ سارا یہ بناوٹی ہوتا ہے اکثر جوان خواتین اور جوان لڑکوں پر اس کا اثر ہوتا ہے لیکن یہ دباؤ ڈالنے کیلئے اس طرح کے یہ ہوتے ہیں قبر کے اندر روح کا عقیدہ امام احمد بن حنبل کا اور ان کے جتنے پیروکار ہیں کیا یہ سب کافر اور مشرق ہیں یہ فتوہ ڈاکٹر عثمانی کا ہے یہی یہ صحیح ہے یا نہیں اس عقیدے کے رکنے والے کی بات مطبر یہ لکھائے ذرا کچھ وزارت کے ساتھ نہیں لکھائے تو صحیح طور پر پڑھا نہیں جاتا امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ تھا امام بخاری کا عقیدہ تو آپ نے ساتھ پہ ملایا دیکھیں ہم نے روایت کے حوالے سے کسی پر فتوہ نہیں لگایا ڈاکٹر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے یا آپ کے کسی ساتھی نے یہ بھی یاد رکھیں کہ روایت کے حوالے سے فتوے نہیں لگائے گئے ہیں جنہوں نے حوالات روایت سے ہٹ کر احادیث سے ہٹ کر عقیدے کی تبلیغ کی ہے احمد بن عمبل سے کسی نے پوچھا شاگر نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا ہے کس عقیدے پر مجھے کس دین پر مجھے قائم رہنا ہے انہوں نے باقاعدہ پورا جواب میں لکھا عقیدہ امام احمد بن عمبل باقاعدہ سعودی عرب جو مرکز ہے آج کلمہ پڑھنے والوں کا وہاں سے وہ کتاب شائع کرتے ہیں اس میں یہ عقیدہ موجود ہے اس نے لکھ کر دیا کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اس قبر میں روح دوبارہ پلٹائی جاتی ہے زندہ کیا جاتا ہے پھر زندہ کر کے ان سے سوال جواب ہوتا ہے تو یہ قرآن عدیث کے خلاف ہے انسان مرنے کے بعد قیامت تک کیلئے مر جاتا ہے جو عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے زندہ ہو جاتا ہے چاہے پانچ منٹ کے لیے ہو چاہے آدھا گھنٹے کیلئے ہو چاہے دس سال کیلئے ہو تو یہ قرآن کے خلاف ہے وہ جو بھی ہو ذاتی جنگ نہیں ہے کسی کے ساتھ یہ تو دنیا والوں نے بعض کو بڑے بنائے ہیں بڑا کون ہے یہ تو اللہ کے ہاں پھر اس کا عساب کتاب ہونے کے بعد بڑا معلوم ہوگا بڑا وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے سچے رسول کی سنت پر آج عمل کرے کل قیامت کے دن جب اللہ راضی ہوگا کامیاب ہوگا تو بڑا انسان بن جائے گا یہ دنیا والوں نے جن کو بڑا بنایا ہے بڑا امام ہے یا کسی کو ہیرو بنائے یا کسی کو اور خطاب دے تو یہ تو دنیا میں رہ جائیں گے اللہ کے ہاں عساب ہوگا قرآن کھولا جائے گا قرآن کے مطابق جس کا ایمان عقیدہ ہوگا اور سنت کے مطابق عمل ہوگا تو وہ بڑا آدمی بنے گا وہاں پر اور وہ ایماندار ہوگا اس کی بھی اللہ کی جنت ہوگی اس کو داخل کر دیا جائے گا جو بھی ان کا پیروکار ہوگا جو بھی عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد اس گھڑے میں جو میت کو چپانے کی جگہ ہے تاکہ باہر بہرومتی نہ ہو اور اس میں وہ اس کو زندہ مانے گا تیسری زندگی قرآن دو زندگی کا درز دیتا ہے تیسری زندگی کا جو بھی عقیدہ رکھے گا چاہے وہ باہر زندگی مانتا ہے یا اندر مانتا ہے یہ قرآن کا انکار ہے تو وہ جو بھی ہو چاہے بڑا امام ہو چاہے چھوٹا امام ہو چاہے استاز ہو چاہے شاگرت ہو وہ اس فتوے کے زد میں آتا ہے کہ قرآن کا منکر وہ کا پہل رہتا ہے کوئی کوئی آزاستا بہتا ہے تاہیم